سود یعنی ربا کیا ہے؟ اسلام کا اس پہ کیا موقف ہے؟ اور ہم ترقی پسند لوگوں کا اس پہ کیا موقف ہے؟ آئیے اس لیکچر میں ربا کی تاریخ، سود کی تاریخ پہ کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا جب میں نے ایکنومک ہسٹری نہیں پڑی تھی اور میں سکول میں تھا تو میرا یہ خیال تھا کہ سود پر پابندی صرف اور صرف اسلام کے اندر ہے کرسچینٹی اور جولڈیزم شاید سود پر پابندی نافذ نہیں کرتے اور یہ کوئی یونیکلی اسلامی معاشی نظام کا حصہ ہے کہ سود پر پابندی لگا دی جائے جب میں نے تاریخ پڑنی شروع کی اور ایکنومک ہسٹری پڑنی شروع کی تب مجھے یہ کلیریفائی ہوا کہ ان فیک بہت سارے مختلف لوگ تاریخ کے اندر رہے ہیں اور بڑی بڑی ریجیمز رہی ہیں جو کہ سود پر پابندی لگایا کرتی تھی یعنی یہ صرف اسلام کے اندر سود پر پابندی نہیں لگائے گئی تھی بلکہ جوڈیزم کے اندر کرسچینٹی کے اندر بودھزم کے اندر بھی سود پر پابندی لگائے گئی تھی اور مزید یہ دلچسپ بات ہے کہ فلوسفرز نے بھی اس کو کنڈیم کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کنڈیم کیا پلیٹو نے کنڈیم کیا ارسٹوٹل نے کنڈیم کیا سیسیرو نے کنڈیم کیا سینکا نے کنڈیم کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ السلام نے کنڈیم کیا کارل مارکس نے کنڈیم کیا ارز یہ ہے کہ بہت سارے مختلف لوگ ہیں جو مختلف مذہب سے تعلق رکھتے ہیں مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں مگر ان سب نے ربا یعنی سود کو کنڈیم کیا آخر کیوں؟ آئیے ذرا اس تاریخ کو تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے تو ربا کے معنی عربی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے increase یا gain منافع اضافہ کارل مارکس سے اگر پوچھا جائے کہ ربا کا کیا مطلب ہے تو شاید کارل مارکس اس کے لئے term استعمال کریں وہ ہے surplus value یعنی کہ زائد قدر قدر زائد کیونکہ surplus کا مطلب ہے وہ اضافہ جو کہ آپ نے اپنے پیسے پر مزید کمایا ہو اور ربا کا بھی یہی مطلب ہے کہ اگر میں نے کسی کو پیسے دیئے ہیں ادھار میں اور پھر جب وہ ادھار واپس کرتا ہے تو میرے ادھار میں پیسے میں جو اضافہ ہے اس کو سود کہیں گے یا اس کو ربا کہیں گے اس کے لئے جو christians terms استعمال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ use بھی یہی term استعمال کرتے ہیں وہ ہے usury یہ لفظ ہے لیٹن زبان سے نکلا ہو اور لیٹن زبان کا جو لفظ ہے اسی سے وہ لفظ بھی نکلتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں to use something استعمال کرنا تو usury کا مطلب ہے پیسے کو استعمال کرنا شاید لوگوں کو بھی استعمال کرنا تو اس کے لفظی معنی تو شاید تھوڑے سے مختلف ہوں مگر contextually اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ کسی کو ادھار دینا کرزہ دینا اور اس کے بدلے میں اور زیادہ پیسے واپس وصول کرنا آئیے جوڈیزم کو دیکھتے ہیں یعنی کہ old testament کو دیکھتے ہیں کہ یہودی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اگر تو میرے لوگوں میں سے کسی کو کرز دیتا ہے یہاں تک کہ اپنے ساتھ غریبوں کو بھی تو اس کا کرز دار نہیں بننا نہ تم اس پر سود ڈالو very clear کہ سود پر پابندی ہے اسی طرح آگے لکھا ہے تم اس سے کوئی سود نہ لینا اور نہ بڑھانا لیکن اپنے خدا سے ڈرو تاکہ تمہارا بھائی تمہارے ساتھ رہ سکے آپ اسے اپنی رقم سود پر نہ دیں اور نہ ہی اسے خوراک اس مقصد سے دیں کہ آپ کی دولت میں اضافہ ہو very clear اسی طرح آگے لکھا ہے اپنے بھائی کو سود پر کرز نہ دینا سود کا سود خوراک پر سود کسی بھی چیز کا سود جو سود پر دیا جائے کسی پردیسی کو آپ سود پر کرز دے سکتے ہیں لیکن اپنے بھائی کو سود پر کرز نہیں دینا very clear آگے کسی طرح لکھا ہے جس نے نہ سود لیا نہ اضافہ میرے حکام پر عمل کیا میرے قوانین پر چلا وہ اپنے باپ کی بدکاری کے سبب سے نہیں مرے گا وہ ضرور زندہ رہے گا رب قادرِ مطلق فرماتے ہیں جنہوں نے سود لیا اور بڑھایا اور لانچی ہو کر اپنے پڑوسیوں پر ظلم کیا انہوں نے مجھے بھلا دیا پھر میں نے اپنے آپ سے مشورہ کیا اور عمرہ اور حکمرانوں سے جھگڑا کیا اور ان سے کہا تم ہر ایک کو اپنے بھائی کو گروی رکھ کر کرز دیتے ہو اور میں نے ان کے خلاف ایک بڑی مجلس منقد کی سن رہے ہیں آپ یعنی کہ ان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا وہ جو اپنی رکم سود پر نہیں لگاتا اور نہ ہی بے گناہ کے خلاف رشوت لیتا ہے جو ان کاموں کو کرتا ہے وہ کبھی نہیں سمجھے گا اب اس میں ایک چھوٹا سا لپول یہ تھا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اول ٹیسٹیمنٹ میں یہ لکھا ہے کہ آپ اپنے بھائی کو کرز نہیں دے سکتے آپ اپنے بھائی سے وصول نہیں کر سکتے اگر کرز دیتے ہیں تو اس پر کوئی منافع نہیں کما سکتے اس کا مطلب یہودیوں نے یہ نکالا پادریوں نے یہ نکالا کہ آپ اپنے بھائی کو سود پر کرزہ نہیں دے سکتے مگر کسی ایسے فرد کو سود پر کرزہ دے سکتے ہیں جو کہ یہودی نہ ہو جب یہودی یورپ کے اندر رہ رہے تھے اپنے اپنے گیٹوز کے اندر ان کو ایک جگہ پہ دھکیلا ہوا تھا ایک جگہ ان کے لئے مختص کیوئی تھی اس سے وہ باہر نہیں آ سکتے تھے تو وہ بہرحال کرسچنز کو سود پر کرزہ دے سکتے تھے کرسچینٹی کے اندر سود خود منہ تھا تو لہٰذا اس طرح کے کرزدار یا سود خور نہ ہوا کرتے تھے مگر جو یہودیوں کو سود پر کرزہ نہیں دیا کرتے تھے مگر کرسچنز کو سود پر کرزہ دیا کرتے تھے جس کی وجہ سے جو غصہ عوام کو سود خوروں کے خلاف تھا وہی غصہ انہوں نے تمام یہودیوں پر بکھیر دیا ایک سٹیریو ٹائپ بنا دیا کہ تمام یہودی جو ہیں وہ تو سود خور قسم کے لوگ ہیں اور یہ تو سب منی لینڈرز جس کی بنیاد پر یورپ کے اندر انٹی سیمیٹرزم بھی پھیلا اب آئیے دیکھتے ہیں ارستو کیا کہتے ہیں ارستو کا یہ کہنا ہے کہ پیسے کی قدرت میں یہ نہیں ہے کہ اس میں سے اس طرح سے منافع نکالا جائے کیونکہ پیسے کا اصل مقصد صرف اور صرف یہ ہے ایز میڈیم آف ایکسچینج کہ اس سے ہم تبادلہ کر سکیں اس سے ہم خرید و فروت کر سکیں پولیٹکس کتاب میں ارسٹوٹل لکھتے ہیں سب سے زیادہ نفرت انگیز اس قسم اور سب سے بڑی وجہ سودھ ہے جو خود پیسے سے فائدہ اٹھاتا ہے نہ کہ اس کی فطری استعمال سے کلیر ہوگی بات کہ اس کا فطری استعمال صرف یہ ہے کہ پیسے کو ایز میڈیم آف ایکسچینج استعمال کرنا چاہیے اور یہ جو طریقہ ہے کہ پیسے سے پیسہ کمانا یہ ٹوٹل ہی انیچرل ہے انیچرل ہے نفرت انگیز ہے سسرو اپنی رائٹنگ میں کیا لکھتے ہیں ڈائیلوگ کی شکل میں کیٹو کے ساتھ ڈائیلوگ ہو رہا ہے اور کیٹو سے جب دریافت کیا گیا سسرو کی رائٹنگ آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں ترجمے میں کیٹو سے جب دریافت کیا گیا کہ کسی کی جائداد کے انتظام میں بہترین پالسی کیا ہے تو اس نے جواب دیا اچھی چرائی اس کے بعد کیا ہے کابل برداشت چرنا کون سا تیسرا خراب چرنا چوتھا ٹلنگ سودھ پر کرز دینے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے تب کیٹو نے جواب دیا قتل کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے یہ سسرو کا پوائنٹ او ویو ہے کہ سودھ لینا قتل کے برابر ہے اور یہی وجہ ہے کہ سسرو جیسے لوگ اور سینکا جیسے لوگ ہمیشہ روم کے اندر یہ ایڈوکیٹ کرتے تھے کہ سودھ کے اوپر پابندی لگائی جائے چونکہ پادریوں میں شامل بہت سے لوگ لالچ اور فائدے کی حوص کی پیروی کرتے ہوئے کتابِ الٰہی کو بھول گئے ہیں جو کہتی ہے اس نے اپنا پیسہ سودھ پر نہیں دیا اور کرز دیتے وقت رقم کا سوہ حصہ مانگتے ہیں مقدس اور عظیم جماعت کا خیال ہے کہ اگر اس فرمان کے بعد کوئی سودھ وصول کرتا ہے خواہ وہ اسے خفیہ لیندین سے پورا کرے یا دوسری صورت میں جیسا کہ ڈیرھ سودھ کا مطالبہ کر کے یا کوئی اور چیز جو بھی غلیس سودھ کی خاطر اسے پادیوں سے موزول کر دیا جائے گا اور اس کا نام فیرز سے نکال دیا جائے گا کتنی کلیر ہو گئی بات کہ ان نے یہ کہا ہے کہ بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے کہ کسی قسم کا سودھ لینا بلکل منع ہے کوئی پادری اگر سودھ لیتا ہے تو وہ پادری نہیں رہے گا اس کو نکال دیا جائے گا اسی طرح تھرڈ کاؤنسل آف دی لیٹرنڈ کا یہ کہنا تھا کہ جو بندہ سودھ لیتا ہے اس کو کرسچن بیریل نہیں ملے گا اس کو جب ہم دفن کریں گے تو اس کو دفن کرتے وقت ہم یہ نہیں کہا سکتے کہ یہ کرسچن ہے اور اس کو کرسچن طریقے سے دفن نہیں کیا جا سکتا کتنی سخت بات ہے تقریباً ہر جگہ سودھ کا جرم اس قدر مضبوطی سے جڑ پکڑ چکا ہے کہ بہت سے لوگ دوسرے کاروبار کو چھوڑ کر سودھ پر عمل کرتے ہیں جیسا کہ اس کی اجازت ہے اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کس طرح اولڈ اور نیو ٹیسٹمنٹ میں حرام ہے لہٰذا ہم اعلان کرتے ہیں کہ بدنام سودھ خوروں کو عبادت میں داخل نہیں کیا جانا چاہیے یا اگر وہ اس گناہ میں مر جاتے ہیں تو انہیں عیسائی دفن نہیں کیا جانا چاہیے جو بھی ان کو وصول کرتا ہے یا انہیں مسیحی تدفین دیتا ہے اسے جو کچھ ملائے اسے واپس کرنے پر مجبور کیا جانا چاہیے اور اسے اس کے عودے سے اس وقت تک موطل رکھا جائے جب تک کہ وہ اپنے بشپ کا اتمنان نہ جیت لے کتنی کلیر ہو گئی بات کہ ان کو سودھ خوروں کو عبادت میں بھی شامل نہیں کیا جائے گا اور ان کو کرسچن کے طور پر دفن بھی نہیں کیا جائے گا ان فیکٹ تیرہ سو گیارہ کے اندر چرچ نے یہ بھی ڈیکلیر کیا کہ جو سودھ خور ہیں وہ ان کا عیسائیت سے کوئی تعلق نہیں وہ بدت کر رہے ہیں وہ ہیرسی کر رہے ہیں اگر واقعی کوئی اس غلط فہمی میں پڑ گیا ہے کہ سودھ کا رواج گناہ نہیں ہے تو ہم حکم دیتے ہیں کہ اسے بدتی کے طور پر سزا دی جائے گی اور ہم مقامی عام لوگوں اور بدت کی عدالتوں کو سختی سے تعقید کرتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کے خلاف کاروائی کریں جن کو اس طرح کی غلطی کا شباہ ہے ویسے ہی جیسا کہ وہ بدت کے مشتبہ افراد کے خلاف کریں یعنی جو لوگ بدت کرتے ہیں بلکل اسی طرح ان لوگوں کی اوپر بھی کاروائی کی جائے جو سودھ خور ہیں کتنی سخت بیانی ہے سین تھومس ایکوائنس نے بھی یہ کہا آپ اگر کرسیانیٹی کے بارے میں جانے ہیں تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ وہ کرسیانیٹی کے بہت بڑے فیلوسفر ہیں کہ سودھ لینا is like double charging ایک ہی چیز کے لئے دو دفعہ قیمت وضول کرنے کے برابر ہے اسی طرح پوپ بینیڈکٹ نے لکھا کوئی بھی منافع جو اس کی دی گئی رقم سے زیادہ ہو وہ ناجائز اور سودھ ہیں کتنی کلیر بات ہوئی اسی طرح سودھ کی گناہ کو یہ کہہ کر معاف نہیں کیا جا سکتا کہ سودھ زیادہ یا بہت زیادہ نہیں بلکہ معمولی یا چھوٹا ہے اور نہ ہی یہ دلیل دے کر کہ ادھار لیا گیا پیسہ بیکار نہیں رہتا بلکہ مفی طور پر استعمال کیا جاتا ہے کیاٹیگورکلی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی یہ totally illegal ہے اور کرسیانیٹی کی خلاف ہے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یورپ کے اندر تو بہت سارے بینک ہیں اور بہت بڑے بڑے بینک ہیں ویسٹن بینک تو دنیا کے سب سے بڑے بینک ہیں تو یہ سب تو یوزری کو illegal declare کر رہا ہے یہ تو سب سودھ کو illegal declare کر رہا ہے انٹرسٹ کو illegal declare کر رہا ہے مگر ویسٹن بینک تو انٹرسٹ لیتے ہیں تو یہ کیا چکر ہے تو اس کا جواب یہ کہ سولویں صدی کے اندر جب تجارت بڑی تیزی سے زور پکڑ رہی تھی اور خاص طور پر اٹلی کے مرچنٹس بہت امیر ہوتے چلے جا رہے تھے تو ان کو credit کی بہت سخت ضرورت تھی تو یہی وجہ ہے کہ 1515 میں یعنی 1515 کے اندر جو 5th Lateran Council تھا اس نے سودھ کو تھوڑا سا انٹرسٹ کو تھوڑا سا یوزری کو تھوڑا سا ریبہ کو تھوڑا سا redefine کیا انہوں نے یہ لکھا سودھ کا اصل مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی ایسی چیز جس کے استعمال سے کچھ پیداوار نہ ہو یعنی پیسہ اسے بغیر کسی کام کسی خرچ یا کسی خطرے کے نفع و اضافہ حاصل کرنے پر لگایا جائے یعنی اگر آپ نے کوئی کام نہیں کیا اگر آپ نے کوئی خرچ نہیں کیا اگر آپ نے کوئی نفع نقصان کا خطرہ رسک نہیں محسوس کیا یا آپ کے پیسے کو کوئی نفع نقصان کا رسک نہیں ہوا تو پھر ہاں سودھ جو ہے وہ جائز نہیں ہے مگر اگر آپ نے کوئی کام کیا اگر آپ نے کوئی خرچ کیا ہے اور اگر آپ کو نفع نقصان کا خطرہ ہے تو پھر سود لینا انٹرس لینے میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ اسی کاؤنسل نے یہ کہا کہ اگر آپ نے کوئی پیسے کسی کو دیئے ہیں تو اس پہ اگر آپ کوئی فیس حاصل کرتے ہیں تو یہ آپ کا حق ہے مثال طور پر وہ لکھتے ہیں ہم مقدس کاؤنسل کی منظوری کے ساتھ اعلان کرتے ہیں اور اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ مذکورہ بالا کریڈٹ اورگنائزیشنز جو ریاستوں کے ذریعے قائم کی گئی ہیں اور اب تک اپوسٹیلک سی کی اتھارٹی سے منظور شدہ اور تصدیق شدہ ہیں کسی بھی قسم کی برائی متعارف نہیں کروائیں یا گناہ کے لیے کوئی ترتقیب فرائم کریں اگر وہ سرمایے کے علاوہ اپنے اخراجات اور معافضے کے لیے ایک متدل رقم وصول کرتے ہیں بے شرط ہے کہ اس کا مقصد خصوصی طور پر ملازمت کرنے والوں کے اخراجات اور دیگر چیزوں کے متعلق جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے کو ادا کرنا ہو تنظیموں کی دیکھوال اور بشرت ہے کہ اس سے کوئی سودھ نہ ہو انہیں در حقیقت کسی بھی طرح سے ممنوع نہیں کی جانی چاہیے بلکہ اس قسم کے کرزے قابل ستائش ہیں اور اس کی تعریف اور منظوری ہونی چاہیے اسے یقینی طور پر سودھ خور نہیں سمجھا جانا چاہیے تو آپ نے دیکھا کیسے about turn ہوا کہ اب انہوں نے یہ کہا کہ یہ productively استعمال ہو رہا ہے اور اس میں risk بھی ہے یہ profit and loss sharing ہے ایک قسم کی تو لہٰذا یہ سودھ نہیں ہے یہ legitimate ہے اس کو allow کیا جائے آپ غور کریں گے آگے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کسی طرح exactly جو پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ جو اسلامی بینکنگ کی بات کرتے ہیں وہ بھی exactly یہی 16th century justification استعمال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو اسلامی بینکنگ ہے وہ سودھ نہیں کماری وہ اور چیز ہے مقدس قرآن میں کیا لکھا ہے آئیے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو لوگ سودھ کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس طرح حواس باغتہ اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپیٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ سودھا بیچنا بھی تو نفع کی لحاظ سے ویسا ہی ہے جیسے سودھ لینا حالانکہ منافع تو خدا نے حلال کیا ہے اور سودھ کو حرام تو جس شخص کے پاس خدا کی نصیت پہنچی اور وہ سودھ لینے سے باز آ گیا تو جو پہلے ہو چکا وہ اس کا اور قیامت میں اس کا معاملہ خدا کے سپرد اور جو پھر لینے لگا تو ایسے لوگ دوزخ ہی ہیں کہ ہمیشہ دوزخ میں جلتے رہیں گے یعنی سودھ خور ہمیشہ دوزخ میں جلتے رہیں گے اسی طرح قرآن مجید میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ سودھ کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے اور گناہگار سے محبت نہیں کرتا بے شک جو لوگ ایمان کے ساتھ نیک کام کرتے ہیں نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکاة ادا کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب تعالیٰ کے پاس ہے ان پر نہ تو کوئی خوف ہے نہ اداسی اور غم اے ایمان والوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سودھ باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ ہاں اگر توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک محلت دینی چاہیے اور صدقہ کرو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم میں علم ہو امیزنگ اے ایمان والو دگنا چوگنا سودھ نہ کھاؤ اور خدا سے ڈرو تاکہ نجات حاصل کرو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار زمانہ جہالت کی تمام رسمیں میرے قدموں کے نیچے روندی گئی ہیں زمانہ جہالت کے تمام خون سب معاف ہیں اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دور جہالت کا ہر سودھ معاف ہے اس قانون کی اتداء بھی میں اپنی طرف سے کرتا ہوں اور اپنے ام محترم چچا عباس کا سودھ معاف کرتا ہوں ان کا سودھ سب کا سب معاف اور کل ادم ہے امیزنگ جہاں اسلام میں اتنی سختی سے ربا اور سودھ منع ہے تو وہاں پہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ اسلامیک بینکنگ پیدا ہو اسلامیک بینکنگ کے پیدا ہونے سے پہلے یہ ضروری تھا کہ انٹرسٹ بیرنگ کیپٹل یعنی فائننس کیپٹل کو کسی نہ کسی حوالے سے جسٹیفائی کیا جائے یہ کہا جائے کہ در حقیقت یہ سودھ نہیں ہے انٹرسٹ بیرنگ کیپٹل اللہ آلاؤڈ ہے انٹرسٹ ربا نہیں ہے انٹرسٹ سودھ نہیں ہے تو یہ کیسے اکامپلش کیا گیا اس میں مفتی محمد عقی عثمانی صاحب کا بڑا کلیدی کردار ہے اور ان کی کتاب ہے ان انٹردکشن ٹو اسلامیک فائننس کو ہی سمجھیں آپ ایک طرح سے ٹیکس بک سمجھا جاتا ہے اس کے پیج نمبر چھے پہ فورورڈ میں لکھا ہے شریعت کے مطابق بلا سود کرزوں کا مقصد کوپریٹیو اور خیراتی سرگرمیوں کے لیے ہے اور عام طور پر تجارتی لیندین کے لیے نہیں سوائے کچھ بہت ہی محدود حدوں میں جہاں تک کمرشل فائننس کا تعلق ہے اسلامی شریعت اس مقصد کے لیے ایک مختلف ترتیب رکھتی ہے اصول یہ ہے کہ رکم دینے والے کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا وہ دوسرے کی مدد کرنا چاہتا ہے یا منافع کمانا چاہتا ہے اگر وہ کرز لینے والے کی مدد کرنا چاہتا ہے تو اسے کسی بھی اضافی رکم کے لیے کسی بھی دعوے سے دستبردار ہونا چاہیے اس کا پرنسپل محفوظ ہوگا لیکن اس رکم سے زیادہ اور کوئی اضافی رکم جائز نہیں ہے لیکن اگر وہ دوسرے فریق کی طرف سے کمائے گئے منافع کو بانڈنے کے لیے رکم کو آگے بڑھا رہا ہے تو وہ اس کے ذریعے کمائے گئے منافع کی ایک مقرر تناسب کا دعویٰ کر سکتا ہے اور اگر اسے نقصان ہوتا ہے تو اس کا اپنا نقصان بھی ہوگا یعنی کہ آپ نے دیکھ لیا کہ پروفیٹ اور روز شیری یعنی ان کا یہ کہنا ہے محمد تکی عثمانی صاحب کا کہ اگر کوئی پیسے میں سے پیسہ کمارا ہے مگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس مقصد کے لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں منافع کمانا چاہتا ہوں میں رکم کمانا چاہتا ہوں میں پیسے کمانا چاہتا ہوں میں چیریٹی کے لیے نہیں کر رہا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ جائز ہے اور شریعہ کے اندر وہ جائز ہے اس میں جو سب سے دلچسپ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ تکی عثمانی صاحب کے مطابق جو فرد کرز دے رہا ہے اگر وہ یہ ڈیکلیر کر دے کہ میں کرز اس غرز سے دے رہا ہوں کہ میں اس میں سے اور پیسے کماؤں گا تو پھر وہ این شریعہ ہے اگر وہ اس عرز سے غرز سے پیسے دے رہا ہوں کہ یہ دوسرے کے بھلے کے لیے ہے تو پھر اس میں سے منافع کمانا غیر شریعہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کا فیصلہ کہ پیسہ دے کر یا کرزہ دے کر اس میں سے منافع کمانا آیا وہ سودھ ہے یا نہیں صرف اس چیز پر منصر ہے کہ دینے والا یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ میں چیریٹی میں دے رہا ہوں یا دینے والا یہ کلیم کرتا ہے کہ میں یہ پیسے کمانے کے حوالے سے دے رہا ہوں یعنی اگر کوئی یہ کہہ دے کہ یہ تو میرا بزنس موڈل ہے کہ میں نے بزنس مین کو پیسے دینے ہیں اور اس پیسے میں سے میں نے منافع کمانا ہے تو پھر اس چیز کو سودھ قرار نہیں دیا جاسے تب آپ نے اگر تاریخ کا مطالعہ کیا ہے تو آپ کو یہ معلوم ہوگی بات کہ ہاں ایسے بہت سارے سودھ خور تھے جو کہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو آپ پہ احسان کر رہے ہیں آپ کو کرزہ دے کر وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو غریبوں کا بھلا کر رہے ہیں پیسہ دے کر اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے لوگ بھی تھے مگر بہت سارے ایسے سودھ خور بھی تھے جو کہتے تھے کہ یہ تو میرے لئے بزنس ہے یہ تو ہمارا کام ہے یہ ہم آپ کو پیسہ دیں گے مگر اس میں ہم انٹرسٹ ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ نے اس میں اضافہ کر کے ہمیں واپس دینا ہے اس میں سرپلس کر کے ہمیں واپس دینا ہے یعنی کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ تقیہ عثمانی صاحب کے مطابق کرز دینے والے نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ یہ چیریٹی ہے یا نہیں اگر وہ یہ کہہ دے کہ یہ چیریٹی نہیں ہے یہ میرا بزنس ہے تو پھر وہ جن شرائط پہ کرزہ دے رہا ہے اور ان شرائط پہ اگر وہ منافع میں سے کچھ مزید اضافہ حاصل کرتا ہے کچھ مزید انٹرسٹ حاصل کرتا ہے کچھ مزید اضافی رقم حاصل کرتا ہے تو اس کو سود قرار نہیں دیا جائے گا اس کو این شرائی قرار دیا جائے گا یہ ہے اگزامپل اسلامی کیپیٹلزم کی یعنی یہ کس طرح سے اسلام کو استعمال کیا جا رہا ہے فینینس کیپیٹل کو سپورٹ کرنے کے لیے آئیے اب دیکھتے ہیں کہ کارل مارکس کا اس پہ کیا نکتہ نظر تھا کارل مارکس لکھتے ہیں کہ قدیم دنیا کی طبقاتی کش مکش نے بنیادی طور پر مکروز اور قصد ہندگان کے درمیان ایک مقابلے کی شکل اختیار کی جو روم میں عوامی مکروز کی بربادی پر ختم گئی یعنی جو ڈیٹر تھا اور کریڈیٹر تھا یہ ایک کلاس ٹرگل تھی انشنٹ روم کے اندر یہ ایک کلاس ٹرگل بن گئی جس کے اندر جو بچارہ ڈیٹر تھا وہ تو تباہ ہو گیا انہیں غلاموں نے بے گھر کر دیا یعنی غلام آگئے اور جو پیزنٹری تھی وہ اتنی مکروز ہو گئی کہ وہ بلکل تباہ ہو گئی اپنے زمینیں جو ہے وہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئی کرونہ وسطہ میں یہ مقابلہ فیوڈل کرزداروں کی بربادی کے ساتھ ختم ہوا یعنی اس نے فیوڈل لورڈز کو بھی برباد کر دیا جنہوں نے اپنی سیاسی طاقت کو اس معاشی بنیاد کے ساتھ کھو دیا جس پر یہ قائم ہوا تھا بارال ان دو نظاموں میں جو کرز خواہ اور کرز دہندہ کے پیسے کا رشتہ موجود تھا صرف زیر بحث طبقات کے وجود سود کے عمومی معاشی حالات کے درمیان گہرے مخاسمانے کی اکاسی کرتا تھا یعنی جو طبقاتی اختلافات تھے وہ منیفیسٹ ہوتے تھے اس ڈیٹر اور کریڈٹر کے درمیان لڑائی کے حوالے سے اسی طرح کارل مارکس کیپٹل والیوم 3 چیپٹر 36 میں لکھتے ہیں سود پیداوار کے طریقہ کار کو خراب کر دیتا ہے پیداواری قوتوں کو ترقی دینے کے بجائے مفلوج کر دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان خراب حالات کو بھی برقرار رکھتا ہے جن میں میند کی سماجی پیداواری صلاحیت خود میند کی قیمت پر تیار نہیں ہوتی جیسا کہ سرمایہ داری پیداوار میں ہوتا ہے یعنی سود جو ہے وہ پیداواری نظام کو برباد کرتا ہے مزید مارکس لکھتے ہیں اس طرح سود ایک طرف قدیم اور جاگردارانہ دولت اور قدیم اور جاگردارانہ املاک پر ایک تباہ کن اثر ڈالتا ہے دوسری طرف یہ چھوٹے کسانوں اور چھوٹے برجر کی پیداوار کو کمزور اور برباد کر دیتا ہے مختصر یہ کہ وہ تمام شکلیں جن میں پروڈیوسر اب بھی اپنے ذرائع پیداوار کے مالک کے طور پر ظاہر ہوتا ہے جہاں پہ بھی چھوٹے مالک ہیں وہ توٹلی سود کے نظام کی نتیجے میں برباد ہو جاتے ہیں سرمایہ دانانہ طرز پیداوار کے تحت سود خور سنتکار کو اس کے ذریعے پیداوار سے الگ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ پہلے ہی الگ ہو چکے ہیں یعنی اتنا برباد کر دیتا ہے وہ مزدور کو محکوم کو کہ اس کے پاس کچھ بچتا ہی نہیں ہے کہ سود خور اس سے مزید حاصل کر سکے جہاں پیداوار کے ذرائع منتشر ہوتے ہیں وہاں سود پیسے کی دولت کو مرکوز کرتا ہے یہ پیداوار کے نظام کو نہیں بدلتا بلکہ اپنے آپ کو پرجیوں یعنی بیماری کی شکل کی طرح مضبوطی سے اس سے چمر جاتا ہے اور اسے بدحال بنا دیتا ہے بیمار کر دیتا ہے سماج کو بدحال کر دیتا ہے بیمار کر دیتا ہے یہ اس کا خون چوستا ہے مارکس لکھ رہا ہے داس کیپٹل میں یہ سماج کا خون چوست لیتے ہیں اسے تقویت دیتا ہے اور پیداوار کو مزید بگڑے ہوئے حالات میں دھکیل دیتا ہے اس لیے سوت خوروں کے خلاف عوامی نفرت قدیم دنیا میں سب سے زیادہ واضح تھی جہاں پیداوار کے ذرائع پر خود پروڈیوسر کی ملکیت ایک ہی وقت میں سیاسی حیثیت اور شہری کی آزادی کی بنیاد تھی یعنی پروپٹی آپ کو سٹیٹس دیتی تھی تو اس میں جو سوت خور تھے وہ آپ سے پروپٹی چھین لیتے تھے آپ کو تباہ کر دیتے تھے سوسائیٹی پر پیرسائٹی بیماری کی طرح چمر جاتے تھے اور سوسائیٹی کو بالکل تباہ برباد کر دیتے تھے مالک یا جاگردار سوت خور کے چنگل میں آ جاتا ہے مگر پیداوار کے نظام میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی صرف مزدور پر مزید مشکلات بڑھ جاتی ہیں مکروز مالک یا جاگردار زیادہ جابر ہو جاتا ہے کیونکہ وہ پہلے سے زیادہ مکروز ہوتا ہے یا وہ آخر کار اپنی ملکیت سوت خور کو دینے پر مجبور ہو جاتا ہے سوت خور خود زمیدار یا مالک بن جاتا ہے جیسا کہ قدیم روم کی نائٹس کے ساتھ ہوا پرانے قدیم طرز اہستحصال کی جگہ جس کا اہستحصال کم ہو بیش پدرانہ قبائلی تھا یعنی کہ پرانے زمانے میں جو استحصال کی شکل تھی وہ پیٹریارکل تھی پدرانہ تھی قبائلی تھی کیونکہ یہ بڑی حد تک سیاسی طاقت کا ذریعہ تھا ایک سنگ دل پیسے کے دیوانے گھٹی آدمی نے چھین لی ہے یعنی پرانی جو ساری پیداوار تھی اور ایکسپلویٹیشن تھی وہ قبائلی اور اس کے اوپر ایک قبائلی دھانچہ سا بنا ہوا تھا وہ پدرشائی قسم کی تھی اس کی جگہ ایک سنگ دل بندے نے لے لی ہے جو پیسے کا دیوانہ ہے صرف لیکن پیداوار کا نظام اس سے تبدیل نہیں ہوتا کال مارکس کہتا ہے پیداواری قوتوں کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوتا پیداواری نظام کے اندر کوئی انقلاب نہیں آتا بلکہ وہ ٹے جاتا ہے وہ بیماری کی شکل اختیار کر جاتا ہے سیاسی بدنوانی اور معاشی زوال کے علاوہ اور پچھ پیدا کیے بغیر سود ایک طویل عرصے تک جاری رہ سکتا ہے ایک پیرسائٹ کی طرح سود آپ کو چمر جاتا ہے سماج کو چمر جاتا ہے ایک طویل عرصے کے لیے جاری رہتا ہے کچھ بھی پوزیٹیو پیدا نہیں کرتا کچھ بھی پروڈکٹیو پیدا نہیں کرتا لیں جی امید ہے آپ نے انجوئے کیا ہوگا ہے اتنی سارے مختلف لوگوں کا پوائنٹ ویو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اب لوگ کہتے ہیں سر جی آپ نے اتنی ساری باتیں کی مگر کا مقصد کیا تھا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تین مقاصد آپ کے سامنے رکھتا ہوں تین چیزیں میں ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں سب سے پہلی چیز جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ربا یا یوزری پر جو پابندی تھی وہ صرف اسلام کے اندر نہیں بلکہ وہ کرسیانیٹی کے اندر بھی موجود ہے وہ جوڈیزم کے اندر بھی موجود ہے وہ بودیزم کے اندر بھی موجود ہے اس پہ کئی فیلوسیفرز نے بھی لکھا اریسٹوٹل نے سیسیرون نے کال مارکس نے اور سب کے سب کا یہ کنسنسس ہے کہ سود ایک بیماری کی طرح ایک پیرسائٹ کی طرح سماج کے اوپر چمر جاتا ہے اور سوسائیٹی کو بدحال کر دیتا ہے جب میں نے پہلے قرآن مجید پڑھا اور میں نے اپنے مولوی صاحب سے پوچھا اپنے استاد سے پوچھا کہ یہ سود آخر کار منع کیوں ہے تو مجھے کوئی ایکسپلینیشن نہیں دے سکے انہوں نے بس کہا خدا تعالی نے منع کی ہے مگر جب میں نے یہ پڑھا کہ کس طرح سے سود در حقیقت ذرائع پیداوار کو پیداواری نظام کو جو پیداواری قوتوں کے اوپر ایک بیماری کی طرح چمر جاتا ہے اور کس طرح غریب کسانوں کو بے دخل کر دیتا ہے ان کی زمینیں چھین لیتا ہے اور کس طرح پرانی جو طبقاتی جد و جہد تھی وہ در حقیقت تھی ان لوگوں کے درمیان جو سود خور تھے اور جو مکروز تھے انشنٹ روم کے اندر وغیرہ اس پورے پیریٹ کے اندر جو طبقاتی جد و جہد کی شکل تھی مین اس کی منفیسٹیشن تھی وہ کریڈیٹرز اور ڈیٹرز کے درمیان تھی سود خوروں کے درمیان اور مکروز لوگوں کے درمیان تھی اس کی روشنی میں جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ قرآن مجید ہو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو یا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو تو جب وہ ڈیکلیئر کرتے ہیں کہ ہم سود خوروں پہ جنگ کا اعلان کرتے ہیں تو درحقیقت وہ غریبوں اور مظلوموں کی حمایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کے چیمپئن ان کے ہیروز ان کے ریولوشنری آئیکنز کے طور پر ان کے پیغمبروں کے طور پر سامنے آتے ہیں اب اگلے لیکچر میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ موڈن بینکنگ کیسے پیدا ہوئی اور کیسے چلتی ہے اور اس کا سماج کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے اور آج کس طرح پوری دنیا کا سرمایہ پچاس مختلف بینکوں کی مکمل گرفت کے اندر ہے امید ہے یہ لیکچر بھی آپ نے انجوئی کیا اور اگلے لیکچر کا بھی آپ انتظار کریں گے تینکی سو مچ